اسلام علیکم سما کے ساتھ میں ہوں سباشی اور میں ہوں صدرامیر بولٹن کے آخاز میں آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ساڑھے گیارہ عرب ریال کے بدنوانی کیس میں سات تاجروں بارہ بینک اہلکاروں اور ایک پولیس افسر سمیت بتنی سفرات کو گرفتار کر لیا گیا اس حوالے سے پانچ غیر ملکی بھی شامل ہیں آپ کو اس قبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ساڑھے گیارہ عرب ریال کے بدنوانی کیس میں سات تاجروں بارہ بینک اہلکاروں اور ایک پولیس افسر سمیت بتی سفرات کے رفتار کر لیا گیا ملک بھر میں سرکاری زمینے قبرہ مافیہ سے خالی کرائی جائیں گی حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں بڑا فیصلہ وزیراعظم نے کہا چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا فورن فنڈنگ کیس میں مولانا کو بھی جواب دینا پڑے گا سیاست اور جمہوریت کی آر میں کسی کو ذاتی مال بنانے کی جازت نہیں دی جائے گی اسلام آباد سے عباس شبیر کی ریپورٹ ملک بھر میں قبضہ مافیہ خیر منائے حکومت نے سرکاری زمین کا چپا چپا خالی کرانے کی ٹھان لی وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کی بیٹھک میں بڑا فیصلہ عمران خان کا مزید کئی معاملے کھلنے کا انتباہ کہا چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں کھوکر برادران جعوید لطیف دانیال عزیز قبضہ کیسز پر بریفنگ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے بتایا 20 رب روپے تک کی ارازی واگزار بھی کرائی جا چکی اجلاس میں برادشیٹ، فارن فنڈنگ کیس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ اور سینٹ انتخابات پر بھی بار وزیراعظم کا اوپن ووٹنگ کے لیے آئینی ترمیم لانے کا اعلان فارن فنڈنگ کیس پر کہا مولانا فضل الرحمان کو بھی جواب دینا پڑے گا فارن فنڈنگ کا الزام دھرنے والے خود ہی اس میں ملویس نکلے اور اب فنس بھی گئے ظالموں اور چوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام سیاست نہیں کسی کو سیاست اور جمہوریت کی آڑ میں مال بناو مہم نہیں چلانے دیں گے براؤڈشیٹ کے متعلق عمران خان نے کہا تحقیقات جسٹس ریٹارڈ عظمت صحید ہی کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کا خیر مقدم بھی کیا بولے اپوزیشن والے جب اردو ترجمہ کروائیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ اس میں کہا کیا گیا ہے اور اب کچھ بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جس کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس دوہزار بیس جاری کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق شفافیت کے لحاظ سے پاکستان چار پوائنٹس کی تنظلی سے ایک سو چوبیسوے نمبر پر آ گیا ہے ڈیٹا پرانا ریٹنگ نہیں ریپورٹ میں پرانے عداد و شمار استعمال کیے گئے جی ہاں دنیا کے تیرہ اداروں سے ڈیٹا اکٹھا کیا لیکن چار بڑے اداروں ورلڈ بینک، ورلڈ اکنومک آرگنیزیشن، گلوبل انسائٹ اور ایڈی بی کے عداد و شمار دوہزار اٹھارہ اور انیس کے استعمال کیے گئے لاہور سے محمد لکمان ریپورٹ کریں گے ڈیٹا پرانا اور ریٹنگ نہیں جی ہاں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس دوہزار بیس جاری کر دیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں پرانے عداد و شمار استعمال کیے گئے تفصیل کے مطابق دنیا کے تیرہ بڑے اداروں سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا لیکن چار بڑے اداروں کے عداد و شمار دوہدار اٹھارہ اور دوہدار انیس کے نکلے ورلڈ بینک، ورلڈ اکنومک آرگنیزیشن اور گلوبل انسائٹ کا دوہدار انیس کا سرویش شامل کیا گیا جبکہ اے ڈی بی کا ڈیٹا بھی دوہدار اٹھارہ کا نکلا ریپورٹ کے مطابق شفافیت کے لحاظ سے پاکستان چار پوائنٹس کی تنزلی کے ساتھ ایک سو چوبیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے گدشتہ سال بھی پاکستان کی پوزیشن میں تین درجے کی تنزلی ہوئی تھی لیوزی لین اور ڈینمارک کرپشن سے پاک سومالیا اور جنوبی سودان کرپ ترین ممالک قرار پائے تھے محمد لقمان، سما، لاہور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر ترجمان سندھ حکومت کا ردعمل مرتضی وحاب نے ریپورٹ کو پی ٹی آئی کا اصل چہرہ قرار دے دیا نون لیگ کی مریم آرنگزیب نے کہا کہ یہ ہے صاف چلی شفاف چلی کی اصل حقیقت معاملے خصوصی شہباز گل کا جواب کہتے ہیں پی ٹی ایم والے ٹرانسپیرنسی کی دوہزار انیس کی ریپورٹ کے پیچھے اپنے گناہ چھپانے کی کوششیں کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ترجمان نون لیگ نے جھٹ پیان داکھ دیا کہا حکومت کی کرپشن کا عالمی ثبوت مل گیا مریم آرنگزیب کا کہنا ہے دوسروں کو چور چور کہنے والے پرشتوں کے دور میں ملک کرپٹرین ہو گیا یہ چار سو ارب کی چینی اور دو سو پندرہ ارب کے آٹا چوری کی تصدیق ہے ترجمان سندھ حکومت مرسزہ وہاں بھی بال پڑے کہا پی ٹی آئی کے شفافیت کی دعووں کی کلی کھل گئی آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موقف کی تائید کی ہے کہ در حقیقت عمران خان صاحب کی حکومت بات ایمانداری کی کرتی ہے لیکن ہے ایک کرپٹ حکومت مگر حکومتی ترجمان شہباز گل کہتے ہیں ریپورٹ میں تحریک انصاف نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے دوزار اٹھارہ یا دوزار ستارہ میں ایک ڈیٹا پبلش ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے کا کلیکٹ ہو رہا ہے تو اڈے لیڈران دی کرپشن دے بارے دی جگل ہو رہی ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو انڈیکس کی جو ریپورٹ ہے جو پرسپشن کی ریپورٹ ہے یہ نواز شریف اور پیڈی ایم کے سٹیج پر کھڑے تمام لوگوں کی کرپشن کی جو عوام میں پرسپشن ہے اس کی ریپورٹ ہے شہباز گل کہتے ہیں اپوزیشن خوشیاں نہ منائے ریپورٹ کا اردو ترجمہ سامنے آئے گا تو پتہ لگے گا اپنے ہی لیڈرز کی کرپشن پکڑی گئی ہے اور اب کہانی یہ کہ ایک تھی پی ڈی ایم وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے پی ڈی ایم کو ماضی کا حصہ قرار دے دیا کہا پی ڈی ایم کی تحریک لوگوں کے مفاد میں نہیں تھی ایک تھی پی ڈی ایم کے نام سے جانی جاتی ہے لوگ کرپشن کو بچانے کے لیے باہر نہیں لکھلتے ہیں کسی کے ذاتی مفاد کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں ایک جنرل مشرف تھے جو کہ صدر بھی تھے اور سب کچھ تھے وہ بھی پریشر میں آ گئے اور ایک نارو دے دیا لیکن ہم پریشر میں نہیں آئے اور نہ انشاءاللہ آئیں گے اب یہ جو انڈیکس جو آیا ہے یہ ظاہر ہے کہ جو کرنٹ یہ پرسیپشنز پہ ہوتا ہے اور جو پرسیپشنز ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی یہ بحث بنی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو ایفیکٹ تو کرتا ہے اس کو انپیکٹ تو کرتا ہے تو اسی وجہ سے یہ انڈیکسز ہیں اور مجھے بڑی پوشی ہے کہ ہم اب اتنے سنسٹائز ہو گئے ہیں آپ جیسے لوگ ورنہ آج سے پہلے دوہزار اٹھارہ سے یا دوہزار تیرہ سے پہلے کون اس کی پتہ بھی چلتا تھا کہ جی یہ انڈیکس آگیا اور وہ انڈیکس آگیا ہے سال دوہزار اکیس کے پہلے بہینے میں ہی سٹاک مارکٹ میں ایک روز میں ایک ارب شیئرز کی تجارت کا ریکارڈ بن گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مشموعی طور پر ایک ارب پانچ کروڑ بیس لاک شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی خوشاہند خبر سٹاک مارکٹ میں لاؤ مال کی صدایں ایک روز میں ایک ارب شیئرز کی لیندن کا ریکارڈ یہ سامنے آیا ہے تو یہ اچھی خبر ہے ایک روز میں ایک ارب شیئرز کی تجارت کا ریکارڈ بن چکا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج مجموعی طور پر ایک ارب پانچ کروڑ بیس لاکھ شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی ہے پلکل آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں سال دوہزار اکیس کے پہلے مہینے میں ہی سٹاک مارکٹ میں ایک روز میں ایک ارب شیئرز کی تجارت کا ریکارڈ بن گیا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج مجموعی طور پر ایک ارب پانچ کروڑ بیس لاکھ شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی وزیراعلا پنجاب سینٹ انتخابات میں اپوزیشن ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے متارک ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک ایک ایم پی اے نے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر احتمال کا اظہار کیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محسن بلال سینٹ انتخابات کی تیاری وزیراعلا کی ملاقاتیں جاری پیپی دو سو پیسٹھ سے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے رئیس نبیل احمد وزیراعلا پنجاب سے ملے کہا آپ کی ملنساری سے بہت متاثر ہوا نون لیگ کے ایک اور رکن اسمبلی کاشیف محمود نے بھی وزیراعلا سے ملاقات کی اور حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا عثمان بزدار نے ارکان اسمبلی کو مسائل کے حلقی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ میرے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں گزشتہ چند روز کے دوران پیپلز پارٹی کا ایک اور نون لیگ کے چار ارکان پنجاب اسمبلی وزیراعلا سے ملاقات کر چکی ہیں محسن بلال سما لہور اورسیز پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی جازت دلوائیں گے مشیر پارلیمانی امور بابر آوان نے بڑا اعلان کر دیا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا آئین کے تحت سنگل ٹرانسفریبل ووڈ کی جگہ اوپن ووڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں آرٹیکل 226 میں اوپن الیکشن والی لائن کے ساتھ سینٹ کا لفظ شامل کر دیا قانون میں ترامیم کا بل اگلے ہفتے ایوان میں پیش کیا جائے گا آئین کے آرٹیکل 59 دو میں سنگل ٹرانسفریبل ووڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے ہم اوپن ووڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم آئین کے آرٹیکل 63 اس کو ہم امنٹ کر رہے ہیں 63 ون سی کو ہم بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کے لیے اجازت دلوانے کے لیے یہ آئینی ترمیون لارین جس کے پاس دوری شہریت ہوگی وہ الیکشن لڑے گا ایم پی اے بنے سینٹر بنے ایم این اے بنے جب وہ داخل ہوتا ہے اس عوضے میں تو پہلی شرط اور آخری شرط اور واحد شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ حلق لے گا کہ میں نے جو شہریت ہے اس کو ریناؤنس کر دیا ہے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے شہریت اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے اس کے لیے جس طرح لالو نہیں ہوگی تیسری ایم این این کی آرٹیکل 236 میں ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وزیراعظم اور فلان فلان عوضے ان کا الیکشن اوپن ہوگا ہم نے اسی لائن میں سینٹ کا لفظ ڈالا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عوضوں کے ساتھ ساتھ سینٹ کا الیکشن بھی اوپن اور آئیڈنٹیفائیبل ووٹ کے ذریعے سے ہو سکے گا شمن نیب کہتے ہیں براؤڈشیٹ کمیشن کی سربراہی کرنے والے جسٹس ریٹائر عظمت سعید کی دیانت، ذہانت، مطانت، فتانت میں کوئی ابحام نہیں یہ بھی کہا کمیشن میں نیب کا موجودہ سیٹ اپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے بارے میں ایک کمیشن چھوٹ ہو گئی اس میں جسٹس شیخ حضمت سعید صاحب ہیں دیانت، ذہانت، مطانت، فتانت میں کسی قسم کو کوئی ابحام نہیں ہے لیکن یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جو کچھ ہوا سار میں ہوا، دوہزار تین میں ہوا یا دوہزار نو میں ہوا اور اس پیریٹ میں یا میں ہائی کوئر کا جائد تھا یا چیز جسٹس دورستان ہائی کوئر تھا باقی جب میں یہاں دوہزار سترہ میں آیا تو فقط کنوں کے نیچے سے نہ صرف بہت سا پانی بیٹھ چکا تھا باقی ساتھ کن بھی بیٹھ چکے تھے آپ دیکھیں جب کمیٹی بیٹھے گی تو اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے لیکن اس میں میرک کا کوئی یہ جو موجودہ سیٹرک ہے یہ کسی اعتبار سے اس میں شامل نہیں ہے فرنک کورٹ نے ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کا نوٹس لے لیا الیکشن کمیشن سے ایک ہفتے میں شیڈیول مانگ لیا چیف الیکشن کمیشنر کی سخت سرزنش جسیس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ سے کام نہیں ہوتا تو مصطافی ہو کر گھر جائیں مزید کہا لگتا ہے آپ آئین کی بجائے کہیں اور سے ہدایات لیتے ہیں آئین پر عمل درامت نہ ہونا سنگین خدداری کے زمرے میں آتا ہے ذرکر نینکبال کی ریپورٹ دیکھئے بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے عوام کو جمہوریت سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے ایک ہفتے میں شیڈول مانگ لیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ٹائناتی کے بعد پہلی پیشی میں ہی سخت سرزنش جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف الیکشن کمیشنر سے کہا آپ کا کام ہی صرف الیکشن کرانا ہے آپ کا حکم عدالتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا لیکن آپ شاید آئین کے بجائے کہیں اور سے ہدایات لیتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا پنجاب میں مدت مکمل ہونے سے پہلے بلدیاتی ادارے تحلیل کرنا غیر آئینی ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا غیر آئینی اقدام پر کیا کروائی کی جج نے آرٹیکل چھے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا آئین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالنے والے سنگین غداری کے مرتقب ہوتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا آٹھ پریل کو خیبر پوکت اونخواہ میں بلدیاتی الیکشن کرائیں گے سکندر سلطان نے کرونا کے دوران زمنی الیکشن کرانے کا کہا تو جسٹس فائز عیسیٰ بولے کیا اس احسان پر قوم آپ کو خراجے تحسین پیش کرے الیکشن کمیشن دوہ دار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد صرف فارغ ہی تو بیٹھا ہوا ہے عدالت نے چار فروری تاک الیکشن کمیشن سے پنجاب سندھ اور بلوچستان میں انتخابات کا شیڈول طلب کر لیا اور اب جرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں تو لاہور میں نامالوم افراد نے گھر میں گھس کر امام مسجد کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا ملزمان نے بیوی اور بچی کو کمرے میں بند کر کے قاری آصف کی جان لے لی چاہنگیر خان کی رپورٹ دیرینہ دشمنی تھی یا لیندین کا تنازہ پچیس سالہ پیش امام کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا قاری آصف یوسفی شالی مار کے علاقے میں مسجد کے بالائی حصے میں رہائش پذیر تھے نامالوم افراد گھر میں داخل ہوئے اور آصف کو قتل کر دیا قاری صاحب تھے ان کے وائف تھی اور ایک بیٹی ہے دو سال کی یہ تین لوگ تھے رات کو انہوں نے آکے کوئی ساڑھے گیارہ بج انہوں نے دروازہ کھڑکا ہے تو آیا تو انہوں نے دروازہ بند کیا ہے چھوڑیوں کو وار کیا سنہوں نے برسہ کے مطابق پیش امام گھر میں آنے والے افراد کو خود کمرے تک لائے پولیس نے جائے وقوا سے شواہدی کٹھے کر لی ہیں جامع تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن اور سی آئی اے کے افسران پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے کیمریمن ازر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان سماں لاہور اسامہ ستی قتل کیس کے ملزمان کی تفتیش مکمل کر لی گئی عدالت نے پانچوں ملزمان کو جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اسامہ ستی قتل کیس کے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد انصداد دہشتگردی عدالت کے روبرو پیش کیا گیا پولیس کے تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان سے تفتیش مکمل کر لی گئی ہے جج شاروخ ارجمن نے پولیس کو کیس کا چالان عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت کر دی عدالت نے پانچوں ملزمان کو جیڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کرنے اور دس فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا اب یہ بتائیں کہ ملتان میں بڑی گاڑی کا ننہا ڈرائیور خود تھانے پہنچ گیا پولیس نے گاڑی تحمیل میں لے لیا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دن پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک بڑی گاڑی ایک چھوٹا سا بچہ چلا رہا تھا اب یہی بچہ تھانے بھی پہنچ گیا ہے پولیس نے گاڑی کو تحمیل میں لے لیا ہے بڑی گاڑی کا ننہا ڈرائیور تھانے پہنچ چکا ہے بچے کی شناک پہت کے نام سے ہوئی ہے عمر سات سال ہے پولیس کا یہ بتانا ہے بچہ گھر والوں کو چکمہ دے کر گاڑی روڈ پر لے آیا تھا مزید تفتیش میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں موٹر ویکل آرڈیننز کے تحت مقدمہ درش کیا جا چکا ہے اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ بانڈ شیورٹی پر بچے اور والد کو چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ ننہا بچہ خود تھانے پہنچا ہے پولیس مزید اس پر کاروائی کر رہی ہے پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے لیا ہے جنگل کا باشا شیر ہے تو پرندوں کا باشا شاہین ہوتا ہے شایان سلیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں جو باز پروری پر تیار کی گئی ہے کئی خوبیوں کا مالک بے خوف چالاک شکاری پرندہ باز خیبر پختون خواں سے تعلق رکھنے والے کامران خان یوسف زئی کو باز پروری کا شوق اپنے دادا سے ملا ہے باز کے ذریعے شکار کھلنے کا شوق صدیوں پرانا ہے میں جتنا بھی ٹینشن میں ہوں جتنے بھی مجھے پرابلمز ہوں مگر جب میرے ہاتھ پہ میرا ہاک ہوتا ہے میرا باز میرے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو اس وقت میری سوچ کچھ اور ہوتی ہے میرا فوکس سارا اس برٹ پہ ہوتا ہے شکار کھلتی ہیں دنیا کو ترکے دنیا والی بات ہوتی ہے عز مالک کا وفادار آسانی سے نہیں بنتا باز کو بچوں کی طرح پالا جاتا ہے تب جا کر مالک باز کا اعتماد حاصل کر لیتا ہے اگر آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے آپ اس کے ساتھ کیونکہ آپ میکسیمم ٹائم آپ نے اس کے ساتھ سپینڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے مختلف جگہوں پہ پھرانا ہوتا ہے بازاروں میں رش میں دو ماہ سے کامران یوسف زئی کراچی میں ان بازوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہے تین ماہ قبل کسٹم کی تاریخ میں پہلی بار ستر سے زائد بازوں کی اسمگلنگ کو ناکام بنایا گیا تھا ان بازوں کو سنبھالنا کسٹم کے لیے مشکل تھا اس لیے کسٹم نے کامران کی خدمات حاصل کی کامران کے مطابق ہر سال پاکستان میں دو سے ڈھائی ہزار باز پکڑے جاتے ہیں بہت برے سلوک کے ساتھ انہیں اسمگل کیا جاتا ہے اس دوران زیادہ تر باز مر جاتے ہیں ان بازوں کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے کامران کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پندرہ سو سے اٹھارہ سو افراد باز پروری کا شوق رکھتے ہیں پابندی کے باوجود اس نایاب پرندے کی اسمگلنگ نہیں رک پا رہی یہ انسان اونچی اڑان اڑنی ہے تو محنت کر بے زبان ہی صحیح مگر کوئی سمجھنا چاہے تو ان فیلکنز کی جانب سے یہی پیغام ہے اسمگلروں کے لیے جنہیں طویل فلائنگ کے قابل بنانے کے بعد قدرتی ماحول میں چھوڑ دیا جائے گا کامرمند سنہ اللہ کے ساتھ شایان سلیم سما کراچی یہاں پر اہم خبر آپ تک پہنچائیں آڈیٹر جنرل نے اوگرا اور نیپرا سمیت تمام ریگولیٹری اداروں کے آڈیٹ کا فیصلہ کر لیا ہے اس کی بزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں شکیل احمد سے جی شکیل احمد آڈیٹر جنرل کو اختیار دے دیا گیا ہے جی ہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور وضاتے قانون کی طرف سے بھی کلیرنس دے دی گئی ہے اور آڈیٹر جنرل آفیس سے ہماری بات کی ان کا کہنا تھا کہ اوگرا اور نیپرا سمیت جتنے بھی ریگولیٹری ادارے ہیں سب کا آڈیٹ ہوگا ماضی میں یہ ادارے انکار کرتے ہیں ریکارڈ دینے سے لیکن اب آڈیٹ کی ٹیمیں اگلے ماں سے پہنچ جائیں گے وہ ان سے ریکارڈ بھی لیا جائے گا اور آڈیٹ کا کام شروع کر دیا جائے گا پاکستان انجنرل کاؤنسل سمیت بیس سے زیادہ اداروں کی فرش تیار کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ پی آئیے سٹیل میل سمیت خسارے کا شکار جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کے آڈیٹ کا بھی فیصلہ ہو شکا ہے اور اس کے لئے نیجی فرمز کی بھی اقدامات لی جا رہی ہیں آڈین نظام کی آٹومیشن کا کام بھی نومبر 2021 تک مکمل کیا جائے گا اور ترقی آفتہ ممالکی طرح زیادہ آڈیٹ کیا جائے گا بیس فیصل اس وقت ہو رہا ہے اور اس کی شرعہ بھی پڑھائی جائے گی سیکھیں شاکیل احمد اپ ڈیٹ کریں آپ کا شکریہ ملتان میں سرک سوبری کی فیصل پکر تیار ہو گئی ہے چنائی کا عمل بھی شروع ہو گیا ریپورٹ کریں گے آصف بلوچ زمین پر ہرے بھرے پودوں میں سوبری کا لال پھل جیسے مانو کینمز پر رنگ بھکیر دیئے ہوں بٹھات سے برپور سوبری کو مرد اور خواتین بڑے نفاسے سے چن کر ٹوکری میں کھٹھا کر رہے ہیں ابھی اس کو توڑ کے منڈی بیج رہے ہیں تو بہت مینٹ ہوتی ہے پورے سال کی روزی ماری تو مینٹ بہت ہوتی ہے بچوں بڑوں سب کی منپسند سوبری کا پھل جائے کہ خوبصورتی اور گزائیت سے مالا مال ہے میں سوبری لینے آئیتا ہے بہت اچھی ہے شید کے لیے بھی بہت اچھی ہے گھرہ لگ لینے لے کے جارہاں اور میں بھی کھاتا ہوں اس کا بہت اچھی ہے سوبری کی فصل موسم میں سرما کے تین مہینوں میں دستیاب ہوتی ہے تھنڈے موسم میں کھٹی میٹی سوبری کھانے کو مل جائے تو موسم کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کیمیرم نکمک کھوکر کے ساتھ آسیو بلوچ سما ملتان خبروں کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجئے سما ڈوٹ ٹی وی اس کے لاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سافت سے آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی